تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے تو دوستو آپ نے ٹائٹل دیکھا کہ پہاڑ جتنا بھی پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ پر قرض ہے نا تو انشاءاللہ تعالی وہ ادا ہو جائے گا اس کی ادائیگی کی جو صورت ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں جب تک آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھو گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ سلمان بھائی نے کیا بتایا اس سے پہلے ایک بہت ہی ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں کوئی مولانا نہیں ہوں کوئی حافظ نہیں ہوں میں کہیں مدرس میں بھی نہیں پڑا ہوں کچھ بھائی سوچتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑے عالم نہیں میرے عزیزوں میں اب سے دو سال پہلے پینٹ سیٹ پہنتا تھا یا آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھائی کوئی بڑے بڑا عالم مجھے نہ سمجھیں کیونکہ میں بس ایک چھوٹا موٹا انسان ہوں اور دوسری بات یہ ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں مردہ میرا مطلب کہنے کا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں صرف دو سال پہلے یہ میری جو آپ چہرے پر سنت رسول دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ میری دو سال پہلے میں نے نیت کی تھی پینٹ سیٹ پہنتا تھا پہلے میں لیکن میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ با خوبی اچھی طریقے سے مجھے جان لیں میں زندگی کہیں اور تھی دوستوں لیکن الحمدللہ بڑا سکون ہے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مجھے بہت شوک ہے پہلے سے تھا وہ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کی دعاوں سے اللہ نے مجھے بچا لیا میں بہت غلط راستے پر جا رہا تھا لیکن وہاں سے اللہ نے مجھے اٹھا کے نیک راستے پر سیدھے راستے پر چلا دیا تاکہ میں ان چیزوں سے ان خرافاتوں سے بچ سکوں لیکن ہاں کوئی اچھی بات اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں یہ جو عمل میں آپ کو بتانے کیلئے جا رہا ہوں اتنا پیارا عمل ہے مجھے لگا میرے پاس بہت سارے بھائیوں کی بہنوں کی کمنٹس بھی آتی ہیں کہ بھائی کرجس ہے چھٹکارے کے لیے کرجس ہے نجات کے لیے ہمارے لیے دعا کر دیں ہم بہت کرجے میں دعوے ہوئے ہیں تو جب یہ عمل میرے سامنے آیا تو مسترحہ نہیں گیا اور میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی فیملی ممبرز کو جو پانچ لاکھ کی فیملی الحمدللہ بہت جلدی ہماری ہو جائے گی کہ میں اپنی فیملی ممبرز کو اپنے سبسکرائبر کو اپنی فیملی والوں کو میں یہ بات کیوں نہ بتا دوں کہ جس سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہے عمل کو پورا سنیں اور اس کے بعد میں آج کا جو کلام ہے نہ کلام بھی آپ کا دل چھو جائے گا مجھے بھی مدینہ بولا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا یہ کلام اپنے بہرحال بہت سنا ہوگا بہت سنا ہوگا لیکن اس ناچیز کی چھوٹی موٹی ٹوٹی فوٹی آواز میں بھی اس کلام کو آپ ضرور سن کے جائیں پہلے عمل بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو کلام سناتا ہوں تو دوستو عمل یہ ہے ایک چھوٹی سی دعا ہے جو الحمدللہ میں جو امید ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گی دعا یہ ہے یعنی کہ یہ جو دعا ہے یہ حضرت مولا علی نے بتائی تھی اور کن کو بتائی تھی کسی نے مولا علی کی بارگامہ ارض کیا تھا تب مولا علی نے یہ دعا بتائی تھی کہ اگر آپ کو قرضے چھٹکارا چاہیے تو اس دعا کو پڑھو حضرت مولا علی کون ہے علم کا شہر ہے دیکھئے بہت جاندار اور بہت شاندار یہ عمل ہے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں اور اس عمل کو کریں انشاءاللہ عمل کرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے بہت اہم بات یہ میرے عزیزو کوئی بھی عمل کوئی وظیفہ آپ پڑھیں اس کے لیے میرے عزیزو نماز کا ہونا بہت ضروری ہے جی ہاں اگر آپ عمل کریں گے اور نماز سے بہت دور ہے کوسو دور ہے نماز سے تو وہ عمل آپ کا مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے لیکن دیکھیں نماز کا معاملہ پہلے ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمل آپ کا کامیاب نہیں بیٹھے لیکن ہاں آپ سچے دل سے اس عمل کو کریں گے نماز کی پابندی کے ساتھ میں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں گے اور یہ عمل بھی تو نماز سے ہی ہے کیونکہ یہ عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو ہر نماز کے بعد میں گیارہ گیارہ مرتبہ یہ عمل یعنی یہ دعا پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد میں یعنی کہ فجر زہر اثر مغرب عشاء ہر نماز کے بعد آپ کو وہی مسجد میں بیٹھ کے گیارہ گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یعنی ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھنی ہے پھر دوسری نماز کے بعد پھر گیارہ بار پڑھنی ہے اور شروع میں اور آخر میں یعنی اول اور آخر میں آپ کو تین تین وار درست شریف پڑھنی ہے جو بھی درست شریف آپ کے یاد ہو ویڈیو بہت لمبا نہیں کرنا ہے چھوٹا ویڈیو بنانا ہے کیونکہ بیس پچیس منٹ کا نہیں دس بارہ منٹ میں ہی آپ کو کلام بھی سنا دینا ہے اور یہ عمل بھی بتا دینا ہے تو میرے عزیزو میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی ہے میں بھی سکرین پر اس کو دیتا ہوں آپ ہندی میں اس کو دیکھئے میں ہندی میں اس کو لکھے سکرین پر دے رہا ہوں آپ دوارہ سن لیجی پہلے دعا کو دھیان سے سن لیجی پھر یہ کرنی کیسے ہے میں آپ کو طریقے سے بتاؤں گا اللہم اغفنی بحلالی کا انحرامی کا واغنینی بفضلی کا امن سواک ٹھیک ہے یہ دعا ہے ایک بار اور سن لیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے لکھوہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور جو میں بتا رہا ہوں اس کو بھی سمجھ لیں یہ دعا یاد کر لیں باقی میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا سنیں اللہم اغفنی بحلالی کا انحرامی کا واغنینی بفضلی کا امن سواک ٹھیک ہے یہ دعا ہے اور یہ دعا آپ کو کیسے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد میں آپ کو گیارہ گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یعنی کہ صرف گیارہ ہی بار پڑھنی ہے شروع میں اور آخر میں آپ کو تین تین بار دروش شریف پڑھنی ہے جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کیسے پڑھنی ہے دروش شریف آپ کے کوئی بھی آدمی میں دروش شریف کونسی پڑھنی ہے کوئی سی بھی جو آپ کے یاد ہو اگر آپ کو کوئی بھی دروش شریف یاد نہیں ہے تو آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد تین بار دروش شریف ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے گیارہ بار جو سکرین باب دیکھ رہے ہیں جو میں نے بھی بتا دیو بھی اسے ویڈیو میں جب یہ دعا آپ گیارہ بار پڑھ لو اس کے بعد پھر آپ کو تو شروع میں اور آخر میں تین تین بار درست شریف بھی ہو گئی اور آپ کی گیارہ بار یہ دعا بھی ہو گئی یعنی شروع اور آخر میں درست شریف کے بیچ میں آپ کو گیارہ بار یہ دعا پوری پوری پڑھنی ہے اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہماری سن رہا ہے اور کڑ جیسے چھٹکارے کی جو نیت ہے وہ دل میں ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ اور نماز کی باونتی کریں ماں باپ کی عزت کریں اور اس عمل کو کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں سب ہی سے چھوٹوں سے بڑوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اور اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کا یہ عمل بہت جلدی کامیاب ہوگا اور پہاڑ کے مثل مولا علی فرماتے ہیں اگر پہاڑ کے برابر بھی تم پر کرزہ ہے نا پہاڑ کے برابر اب لگا بھی پہاڑ کتنا لمبا چھوڑا ہوتا ہے اگر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کے رحم و کرم سے آپ کو کرزے چھٹکارہ مل جائے گا اب آپ نے سن لیا کہ ہر نماز کے بعد میں گیارہ بار پڑھنی ہے اور شروع آخر میں دروش شریف پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ صبح اور شام میں بھی پڑھنی ہے نماز کے بعد تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد آپ کو پانچوں ٹائم میں لیکن اس کے ساتھ سبح کو اور شام کو بھی آپ کو یہ پڑھنی ہے سو سو مرتبہ نماز میں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور صبح سامنے سو سو مرتبہ پڑھنی ہے شروع آخر میں دروش شریف پڑھنی ہے آپ کو تین تین بار کوئی اتنی بھاری بات نہیں ہے دعا کو یاد کر لے اگر پہاڑ کیا یہ مولا علی کا فرمان ہے پہاڑ کے برابر بھی کر کرزہ ہوگا تو عدا ہو جائے گا ہمارا ایمان ہے کہ مولا علی نے جو بات بتائی ہے وہ سچ ہے کیونکہ جو نبی نے انہوں کو بتائی ہے وہی انہوں نے ہمیں بتائی ہے الحمدللہ تو میں امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اس کو پڑھنا ہے یعنی گیارہ بار پڑھنا ہے اور باقی صبح سامنے جو یہ سو سو بار پڑھنی ہے تو سو بار صبح کو سو بار شام کو اول اور آخرین شروع میں اور آخر میں دروش شریف پڑھنی ہے تو مجھے امید آپ عمل سمجھ گئے ہوں گا کوئی بھائی نہیں سمجھا ہو تو میرے چینل کے about section میں میرا نمبر پڑھا ہے آپ مجھے contact کر کے مجھ سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوئی علم نہیں ہوں مولانا نہیں ہوں دوستو لیکن ہاں جو اچھی بات مجھے لگتی ہے مجھے کہیں سننے میں آتی ہے جو مجھے اچھی بات ملتی ہے تو وہ آپ لوگتک اس بات کو پہنچا دیتا ہوں آپ کا دل سے شکریہ میرے بھائی میری بہنیں مجھے سنتے ہیں میرا ہر عمل سنتے ہیں ہر کلام سنتے ہیں شاہ بھائی کی location جو میں بتاتا ہوں اس کو بھی سنتے ہیں فلحاظ شاہ بھائی رکے ہوئے ہیں ویزا مل گیا الحمدللہ جیسے ان کا سفر چالو ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گا تو چلیے کلام سنتے ہیں مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تُو نے چاہا میں اس پہ فیدا ہوں جسے تُو نے چاہا جسے تُو نے چاہا میں اس پہ فیدا ہوں میں تیرے محمد کی در کا گدا ہوں تُجھے واسطہ سیدھے کربلا کا تُجھے واسطہ سیدھے کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا بیرے مولا مجھے واسطہ سیدھے کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا بیرے مولا سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تُو رکھتا جہاں میں سبھی کا مرم ہے تُجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا تُجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا اور سنے نگاہوں سے پھنہا کیوں ملزے میری ہے نگاہوں سے پھنہا نگاہوں سے پھنہا کیوں ملزے میری ہے کیوں مجھے دھار میں نام میری بسی ہے خطاؤں کا مارا بھی پا لے گا ساہل خطاؤں کا مارا بھی پا لے گا ساہل گر عابد کے دل میں سماں میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا میرے پیارے عزیزوں بھی اپنے پیارا پیارا کلام سنا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا انشاء اللہ تعالی میں بہت جلدی آپ کے سامنے ایک نئی خوش خبری لے کے آنے والا ہوں جب شہاب بھائی کا سفر چالو ہو جائے گا آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں جو دعا سبھی لوگوں نے بھائیوں نے بہنوں نے کی ہے الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی ہے ویزا ان کو مل گیا ہے لیکن اب سفر چالو کب ہوگا سفر کب ان کا شروع ہوگا ان کے سفر کے شروع کے انتظار میں ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں لیکن انشاء اللہ آپ میرے چینل سے جل جائیں سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کا بٹن بھی دبا دیں جیسے ہی شہاب بھائی کا سفر چالو ہوگا انشاء اللہ تعالی ترنت آپ کو ہم انشاء اللہ تعالی بتائیں گے اور ترنت آپ کو ویڈیو دکھیں گے کہ شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے تو انشاء اللہ ملتا ہوں کل سوا دس بجے ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ انشاء اللہ تعالی جب آپ کو عمل سمجھ میں نہ آئے عمل دعا پھر بتا دیتا ہوں صبح اور شام میں سو سو بار پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اس کو پڑھنا ہے شروع میں اور آخر میں درشری پڑھنی ہے تین تین مرتبہ اور دعا آخر میں اور میں سکرین پر دے دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اسی دعا کو آپ کو پڑھنا ہے اللہ حافظ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال